رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک اور بات بھی سمجھائی ابن حبان کی روایت ہے حزیف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے رکو بھی جلدی جلدی کرتا ہے سجدے بھی جلدی جلدی کرتا ہے ذرا تھنڈے ذر سے سنیے اچھے بھم اللہ کے گھر آئے ہی گئے تو کس کے پاس آئے ہیں اس کو اپنا محبوب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کبھی دنیا بھی محبوب سے بھی کوئی جھٹکے سے مل کے جاتا ہے اللہ سے ملتے جلتے رہا کرو واقفیت بنے گی پھر جب وہ آواز دے گے نا پکا پکا بھلانے پہ آپ کو خوف نہیں آئے گا اس لیے نیک لوگ کہتے ہیں ملتے جلتے رہا کرو اور دل لگا کے اس سے باتیں کر لو واقفیت جتنی بڑے گی جب وہ بھلائے گا اتنا ہی خوف لی محبت پیدا ہوگی جلدی جائیں ملتے جلتے رہا کرو جلدی جلدی رکوع کرنے والا اور سجدے کرنے والا سیدنا حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو اس نے جواب دیا چالیس سال سے کتنے سال سے ابن حبان کی روایت ہے وان سکس سکس فائیب جواب سنیے گا جو حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو جواب دیا کہا ما صلیت منذ ارغعین سنہ چالیس سال سے تم نے نماز پڑھی نہیں بھئی پڑھی تو ہے رکوع جلدی کیے اور سجدے جلدی کیے ساتھ یہ کہا وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَتَّرَ اللَّهُ عَلَيْهَا اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو یہ فطرت کی موت نہیں ہونی تھی یہ غیر فطرتی موت ہونی تھی السلام علیکم بارگاہ الٰہی میں التجاہ ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اسی طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور ویڈیوز کی نوٹفیکشنز حاصل کرنے کے لئے بیل ایکن ضرور پریس کرئے جزاک اللہ و خیر